بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کارڈون کی اگر آپ الیکٹرون کانفیقیشن کردے تو اور ایک الیکٹرون آپ کے پاس یہاں پر ہے ٹھیک ہے اگر آپ بریٹ کی بات کردے تو نمبر آپ انپیارڈ الیکٹرون انپیارڈ الیکٹرون انپیاریل بورون ان کارڈون کیا ہے 0, 1 and 2 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کوئی الیکٹرون پیار نہیں ہے یہاں پر 1 ہے یہاں پر کیا ہے 2 ہے تو بریلیم کو جہے ویلنسی اس کی 0 ہونی چاہیی بورون کی جہے وہ آپ کے پاس کا ہونی چاہیے 1 ہونی چاہیے اور کارڈون کو 2 بانس کی فرمیشن کرنی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا بریلیم جہے وہ ویلنسی 2 شو کرتا ہے یعنی کہ جہاں ڈائے ویلنٹ ہے بورون ٹرائے ویلنٹ کے اوپر ایک ویلنسی شو کرتا ہے اور کارڈون جہے وہ پارٹی ویلنٹ ہے یعنی کہ چار بانڈ کی فارم اشید جاتا ہے تو اس میں کیا چینجز آتی ہیں کہ اس کے وجہ سے یہ بجائے زیرو وان اور ٹو ویلنسی کے بجائے جا کرتے ہیں ویلنسی ٹو، ٹری اور فور شور کرتے ہیں تو اس میں سپرینٹ اس طرح کیا گیا کہ ان کے جو پیرڈ الیکٹرونز ہوتے ہیں جو کپرڈ الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ پروموٹ ہو جاتے ہیں جو نیکسٹ انرڈی لیبرز ہوتے ہیں یا اوربیٹلز ہوتے ہیں جو سلائٹی دفرز ہوتے ہیں انرڈی میں وہاں پروموٹ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے یہ ایلیمٹس کیا کرتے ہیں اپنی برنسی کو چینج کر دیتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بریئے مرون کاربن اندر ہائے انرڈی سٹیٹ یا آپ اس کو کیا کہتے ہیں ایکسائیٹی سٹیٹ ایکسائیٹی سٹیٹ ایکسائیٹی سٹیٹ تو یہ الیکٹرونز کا پروموٹ ہو جاتے ہیں کام پر نیکسٹ نیکسٹی لیبرز میں اس کا یہ الیکٹرون پروموٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر اس کا یہ الیکٹرون جو پروموٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر اس طرح اس کیس میں جو ہے وہ جو ایکسائیٹی سٹیٹ کے اندر جو ہے وہ بھورون کا آتن اور یہ اپنی برنسی کیا شو کرتے ہیں 2, 3 and 4 شو کرنا ہے کیونکہ اب یہ کیسے ہوتا ہے یہ پروموشن دیفنیٹی الیکٹرون جب ہائر انرڈی یا سلیٹنی ہائر انرڈی میں بھی جائے گا تو دیفنیٹی الیکٹرون کو انرڈی کی رقائمت ہوگی تو یہ انرڈی دیفنیٹی جب یہ بانٹ کی فارمیشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران جو بانٹ کی فارمیشن کے زد میں جو انرڈی ریلیز ہوتی ہے وہی انرڈی کیا کرتے ہیں انہیں الیکٹرونز کو پروموٹ ہونے بھی کیا ہو جاتے ہیں دیفنیٹی دیفنیٹی is used from bone formation for the promotion of electrons کیونکہ کیونکہ bonding formation کیونکہ نمبر ایٹمز کی طرح زیادہ ہوتی اس کے بعد نیکس پوائنٹ بانٹ فارمیشن کی نیٹی بانٹ فارمیشن اس کے لابا کاربن چار ہیٹروجن ایٹمز کی ساتھ بانٹ فارمیشن کرتا ہے ہیٹروجن اگر ایک ایسا الیکٹرون کو ہیٹروجن ایٹم چار ہیٹروجن ایٹمز ہیں تو مولی ویٹرہ اس کے لابا اس کے لابے س کاربن ایٹیوج بات کر دیں اگر ہم یہاں دیکھیں تو تو ٹوٹل ایک چھ4 1 SS 3 SP bonds ٹھیک اگر یہاں ایک SS 2S 23 2P جو چاروں بانڈ اینرڈی ہوتی ہے وہ ٹیکل ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اچھی طرح ایم و اٹی پہ بڑھ چکے ہیں جو ایس ایس بانڈ ہوتا ہے وہ فلیت ہوتا ہے اس کمپیرٹو ایس بی تو یہاں پر تین ایس بی بانڈ ہے اور ایس تو یہ تری بانڈ کی ندی جاتا ہونی چاہیے اور اس کی جائے بانڈ اینرڈی کام ہونی چاہیے چار میں سے تین بانڈ کی ندی ایکڑ ہوگی اور ایک بانڈ کی ندی کی کام ہوگی لیکن ایکشل پریکس میں سن ہی ہوتا ہے بلکہ سیر فورد میں چیتے چاروں بانڈز ہوتے ہیں ان سب کی جو بانڈ انرٹی ہوتے ہیں وہ ایکل ہوتی ہیں تو اس کا ریزن جو ہے وہ بتانے کیلئے جو کونسپٹ آیا وہ ہاپڈیزیشن کا آیا کہ ہاپڈیزیشن کا فنانوہ ہوتا ہے سینٹرل ایٹم میں جس کی وجہ سے جو تمام بانڈز جو انرٹی ہوتی ہیں وہ ایکل ہوتی ہیں اور یہ کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور یہ جو کونسپٹ دیا وہ یہ لائنس پاولنگ نے ہیپڈیزیشن کا کونسپٹ دیا ہیپڈیزیشن کا کونسپٹ دیا یہاں پر ہم گئے ایس ایس کمبائن ہو رہے ہیں اور ایس اور پی آرپیٹر کمبائن ہو رہے ہیں ایٹمز کے جبکہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے سینٹرل ایٹم کے ہیپڈیزیشن کیا کر رہا ہوتے ہیں بولڈ کو امیشن میں سلے رہے ہیں تُم ہیپڈیزیشن کو سنٹرلہ ہے ہیپڈیزیشن gonسپٹ وہ دیوم تو에 پانکنهу ہیپڈیزیشن جو زشت چکہ موسیقا منقشی موسیقا which are slightly different in their energies combined in their energy the mixing of atomic orbitals which are slightly different in their energy takes place to form equivalent same they take place to form equal number of orbitals having same energy and shape mixing of atomic orbitals which are slightly different in their energy جو وہ next place ہوتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں equal number of orbitals کونگ کرتے ہیں کیا ہوتی ہے جو shape اور energy کیا ہوتی ہے same ہوتی ہے ٹھیک ہے these orbitals these orbitals are called are called hybrid orbitals hybrid orbitals ٹھیک ہے ہوتی ہے ان orbitals آپ کیا کرتے ہیں کہ hybrid orbitals میں new orbitals کی formation ہوتی ہے جس میں center metal atom کی orbitals آپس میں مکس ہوتے ہیں اور اس کے result میں وہ hybrid orbitals کی formation کرتے ہیں جن کی energy اور shape کیا ہوتی ہے وہ equal ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک جیسی ہوتی ہے تو hybrid orbitals ہوتی ہے وہ اس کی type آپ ڈیزیشن جی ہے وہ center metal atom جی ہے وہ different ہوتی ہیں آپ ڈیزیشن کی types ہیں وہ depend کرتا ہے ہی کتنے number of orbitals آپس میں combine ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس میں graph کرتے ہیں template data دیتے ہیں number of orbitals atomic orbitals ٹھیک ہے number of hybrid orbitals ٹھیک ہے اور type of hybrid ڈیزیشن ٹھیک ہے اگر آپ 1 s اور 3 orbitals آپ اس پہ کم آئے جو دی تو یہ 4 کیا کرتے ہیں sp3 orbitals کیا کرتے ہیں کی formation ہوتی ہے اور اس half ڈیزیشن کو آپ کیا کرتے ہیں sp3 half ڈیزیشن ہے پہ اگر 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 s orbital اور 3 orbital آپ اس پہ مکس ہوتے ہیں جس کے ریزیر میں جیس اگر مولیکل کی شیف کیا 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 پرس پانچ جی رہا ہوا ہے اس پی 3 ایمتلائیزیشن اور اس کا اپکے ایڈرہ ہیڈرہ بھی جائے دیں پرس پانچ یہ ہے پی 3 ایمتلائی زیدرہ 1 s-orbital and 3 p-orbitals in the central item form 4 sp3 hybrid orbital orbitals اس کے علاوہ 4 hybrid orbitals hybrid orbitals are arranged in tetrahedral shape at an angle of 109 degree point 28 prime 4 sp3 hybrid orbitals اور جو ہیں 109 degree point 28 prime پر کیا ہوتے ہیں arrange ہوتے ہیں sp3 pour جو ہوتے ہیں جو جو اوری موسیقا جو اوری جو جو due to their size ٹھیک ہے تو جو SP3 hybrid orbitals ہوتے ہیں وہ باقی items کے orbitals کے ساتھ کے ہوتے ہیں effectively نہیں کیا ہوتے ہیں overlap ہوتے ہیں fuse ہوتے ہیں Q2 mean due to their size ٹھیک ہے اب ہم اس کی example دیکھ لیتے ہیں اس کی shape کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور 4 اس کے علاوہ 1 FP3 hybrid orbital 1 S character 3 P character ٹھیک ہے یعنی کی جو جو overall ratio ہے 25% جو آپ کہیں گے S اور P جو آپ کے پاس کیا یہ آپ کے پاس 0.25 ہے اور یہ آپ کے پاس 0.75 ہے ٹھیک تو آپ اس کو 1 اور 3 کا ratio کیا ٹھیک 1 اور 3 کا ratio ہے اس میں SP3 hybrid orbital میں 25% جو S کا character موجود ہے اور 75% جو آپ کے پاس P orbital کا character موجود ہے اس میں SP3 hybrid orbital میں اس کے لیے کہ ایک شیف کےلاً پہلیں اپنے ہم زندگی بهاتی ہے اس کے لیے آپ کو خوف کریں شیف کے بواہرے بالمکہ اور اس کے اوہرائی شیف جو آپ کے پاس کیا بن لیئے اور اس مجھے اینگل آپ کے پاس آ رہا ہے اور اس مجھے آپ کے پاس کیا ہوگا 4 hytrose ڈیوم کیا ہوگا ایسا اور پیٹس کیا ہوگا اور چھ4 کی فرمیشن ہوگا اور یہ تھی ریجن ہے آپ کے پاس یہ ہے ہای ایلکٹرون سنسٹی ریجن اور اس میں آپ نے چار hytrose ڈیوم کیا کیا اور چھ4 مولیکن کی فرمیشن کی اس کے لئے آپ اس کو دیڈ ایڈر شیئے کے آپ کے پاس اور اس کو آپ کی طرح شو کر سکتے ہیں اس میں کارمن ہے وہ وزید چار hytrose ڈیوم کیسا کیا ہوگا کیا ہے تیرہتر شیئے پاس کیا تیرہتر شیئے پاس کیا اس میں آپ جائے گا یہ مولیکن سکتے ہیں پیلے سکتے ہیں نیجا ملپا حبدالیشن وہ واسپی 2 حبدالیشن اسپی 2 حبدالیشن ایڈیوووووووووووووووووووووووووووووووووووOh JP تیرہتر شیئے API ٹ نیجم افتی... س مکرم موسووووووووووووووو two p-orbitals in the central atom forms three sp2 hybrid orbital these hybrid orbitals these sp2 hybrid orbitals are arranged in trigonal planar shape the angle of an angle of 120 degree is present between the two sp2 hybrid orbitals sp2 hybrid orbitals formation 120 degree angle and what do we do? and what do we do? trigonal planar shape so so if we talk about carbon atoms we talk about carbon atoms in the case of carbon atoms one p z orbital is present perpendicular is present over the p z orbital is present at right angle in 90 degree to the plane to the plane of the molecule to the plane to the plane of the trilinal shape is present is present is present we do stretcher draw for example for example in ethylene ٹھیک یہاں پھر آپ کہتے ہیں یہ تھی CH2 double bond CH2 ٹھیک اس میں ہم دفنیلی آپ کے پاس جو ایک کاربن ایٹم ہے ٹھیک ایک کاربن ایٹم ہے آپ کے پاس ٹھیک اس لگے ہم شیپ رہو کرتے ہیں ٹھیک اور اس میں جو ٹھیک اور دل جاؤ گا ٹھیک 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 PZ یہ کیا ہوگا SP2 SP2 اور یہ SP2 ٹھیک ایک orbital کیا ہوگا وہ PZ جو ہو پرپینڈکل ہوگا اس میں ٹھیک ٹھیک اگر ہم اس کو اور لیکن شو کرتے ہیں دو پابنس کے آپس میں تو ہم کس طرح شو کریں گے اس میں یہ آپ کے پاس ٹھیک ٹھیک اسی طرح آپ کے پاس صرف کاربنےٹر ٹھیک اور اس میں ایک اور بدل کیا ہے اس میں پرپینڈکل ٹھیک ٹھیک یہ پیز جائے اور یہ پیز جائے اس نے آپ کے پاس کیا ہے تارجن تارجن کی طرح ایک یہ ہو جا ہو جائے سگمہ بونٹ کی فارمیشن ہوگا اور یہاں باقی آرڈروجن آ جائے ہیں یہاں پر ٹھیک اور آپس میں یہ پیز جائے آرڈروجن کیا کریں گے فیشن کریں گے اور اس سیلدر میں کیا ہوگا ایک سگمہ بونٹ کے پاس جا ہوگا ایک پائی بونٹ کی فارمیشن ہوگا ٹھیک ٹھیک رسطہ آرڈرز جائے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ایس پی ایس پی ٹو ایس پی ٹو اور ایس پی ٹو آرڈرز کیا ہوتے ہیں فیشن ہوگا اور یہ ایتھین کا سٹکچر ہے اسی طرح آپ کاربنیل جائے مولکیل میں کاربنیل بونٹ کی اوکسیجن ہے کاربنیل بونٹ کی نائٹروجن ہے براجب پھر ایس پی ٹو ہرڈرز کیا ہوتے ہیں پر ایس ناروڑک potem کی وہ کیا ہوتے ہیں کاربن کے ہوتے ہیں پر ایس پی ٹو ہرڈرز ایس پی ٹو ہرڈرز کیا ہوتے ہیں اوہ Lake Ethyl pooڑ کسی생 اوٹ و نائٹروجن کے ساتھ ٹھیک ہے ایس پی ٹو ہرڈیزیشن pod ایس پی ٹو ہرڈس ہرڈس ہزم جو ہمارے پاسی ٹو ہرڈس 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 ہوتے ہیں SP تیرے گراہ تیرے گراہ تیرے گراہ جیسے وای آس ایگر جی وای پیو سی موسیقی موسیقی ڈیری دیگری ایسی شکریہ فی آم آپ کو کہ اس کا ایک لینیر شیپ آپ کو جید بتوید کردہ ہے اپنے لینیر ایس کے ایک سیمپل لے رہنے ہیں ایتھائن کی کیس میں اینکیس عیتھائن ایتھائن آپ سے بھی کہنے کی ایسی طرح بھی کہنے آپ کے پاس lc kiphol bona c lc اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ ٹو کارمن ایٹمیں ہیں اس کے لئے دوسرا کارمن ہے یہ کارمن ہے آپ کے پاس دوسرا کارمن ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے ٹو بی زیٹ اور پی بائی اور پی زیٹ اٹھوٹے سمجھے اور یہاں پہ آپ کے پاس سر بیٹر رسال ہے آپ کے پاس ہائیڈرزن کی یہ س پی ہائیڈرزن ہے اور یہ آپ اس میں جاؤ رہے کمائن ہو رہے اس کے پاس ہون کی فارمیشن اس کے پاس سیکنڈ جو ہے وہ پی زیٹ آپ اس میں جاؤ رہے یہ آپ کے پاس تریزیٹ ہے یہ آپ کے پاس پی بائی ہے اور یہ آپ کے پاس پی بائی ہے اور یہ پی بیٹرزن ہے ٹھیک ہے تو مجید آپ کے پاس سگما بانڈ کے ساتھ ٹو جنہے وہ کیا ہو رہے ہیں پائی بانڈ کی فارمیشن ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہی بانڈ کی الیکٹرون ڈیپلژن موڈل کی اگزیسٹ کرتے ہوتی ہوں ٹھیک ہے یہ جو ہابڈیزیشن ہے جو آپ سیپل مولیکول کی ایسیمپل لے کہ آپ جاگہ سکھیں ہابڈیزیشن کے کونسیپٹ کو سمجھ سکھیں نیکٹس جو طپکے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ الیکٹرون ڈیپلژن موڈل کیا ہے ٹھیک ہے الیکٹرون ڈیپلژن موڈل جو ہے وہ کس طرح میں شیپ آب مولیکول کے بارے میں جا کرتا ہے اس کو آپ کو فرمیشن دیتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکٹس ٹاپک ہمارے پر الیکٹرون ڈیپلژن موڈل الیکٹرون ڈیپلژن موڈل الیکٹرون ڈیپلژن موڈل ڈیپلژن موڈ جو ہے جوlegtہ Andy PM % ڈیپلژن ڈیپلژن raton pears around the central atom central atom determines the shape of a molecule تو الیکٹرون پرزنڈ موڈلی کے لئے کہ جو سینٹرل ایٹم ہوتا ہے اس کے اطراف میں الیکٹرون جو پیرز عیسز کرتے ہیں دیفنیٹلی وہ الیکٹرون پیرز کی فوربشن مختلف سے ہوتی ہے وہ گونڈنگ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اور سینٹرل ایٹم کی اپنے لئے پیرز کی ہو سکتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ایک مولکول کی شیف کو کیا کرتے ہیں ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں بتاتے ہیں تو اس کے منٹ پوائنٹس کے ہم ضرورن کو ڈسکس کر رہے ہیں Originally around the central atom there are two types of active set of electrons everyone کیونجا ایج من کبھی Lipovol ہے زیادہ User اس سطور حصوم زیادہ روزیج 해 لاخ spind точно عج propaganda ایل را Whisky جرملا کہہو کوئلن بون formation کوئلن بون formation تک کہہو کے ساتھ pursued کوئلن بون کی فمیشن کی اور اس کے اندر میں جو بون پیر تو پیر کنیترون کو شکومت پیر پیار کیا اسی طرح چیز سیگ پیر کنیترون کنیترونی کنیترونی جیسی شکر کنیترونی کنیترونی باید کنیترونی but does not take part in born formation it is called a long pier it is called a long pier ایک ایسا الیٹرون کو پیار بہت جیس ہے جو بہن کی فورمیشن بھی سا نہیں لے رہا اور اس سے ہم کیا کہتے ہیں وہ long pier ہے وہ بھی ایکٹر سیٹ اپ الیکٹرون ہے اس کو یہاں پہنچ کرتے ہیں کہ ایکٹر سیٹ اپ الیکٹرون means کہ وہ کیا کرتا ہے وہ بھی مولیکیول کی جومیٹری کو یا شیپ کو ڈیٹرمنٹ کرنے میں یا جا اپنا رول پلے کرتا ہے اب اس کو ذرا اس سے دیکھ لیتے ہیں ایک اور اگزمپل سے دیکھ لیتے ہیں مثال طور پر یہ جو پہر ہے اور یہ پہر ہے یہ کیا آپ کے پاس کون پہر ہے یا ایکٹر سیٹ اپ الیکٹرون اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس کیا لون پہر ہے یہ بھی کیا آپ کے پاس ایکٹر سیٹ اپ الیکٹرون تو یہ ایک پاس ہے وہ مولیکیول کیوٹری کو ڈیٹرمنٹ کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں نیکس پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر ٹو دیکھرون ڈیٹرون ڈیپلشن اس پریزی بیکارز چارج پارٹکل وہ کہیں کہ کیونکہ یہ جو پیر سیٹ موڈل ہیں کیونکہ یہ چارج پارٹکل ہیں اس لیے مہنے ایکٹرون ڈیپلشن کو جو گھوٹی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ایکٹرون پیر ہیں وہ اپنا آپ کو اوریچ کرتے ہیں کہ اس لیپلشن کو کیا کیا جاسکے کم سے کم کیا جاسکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکس پوائنٹ آٹی پاس تو آرڈر آف ریپلشن is لون پیر اور لون پیر کی در میاندو ایکٹرون پیر جانے جائے در مرنکہ زیادہ ہے جیئی ڈیپلشن کو کے در مرنکہ اور بن بیر ٹھیک ہے پیوالکہ بن بیرنکہ بیرنکہ جائے در مرنکہ جائیدہ ہے آپ کو بن بیرنکہ ڈیپلشن 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 as the active set of electrons ٹھیک ہے اگر آپ ڈیفرن بولی کو دے گئے جہاں double bond triple bond کی فرمیشن ہوتے ہیں وہاں 5 bonds ہوتے ہیں تو سوئے 5 electrons جو ہے وہ active set of electrons تو ان کو کنسید نہیں کیا جاتا تھا ٹھیک ہے نیچ پوائنٹ ہے profesional نیچ پیج پہنڈی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے the following shapes of molecules are predicted اب کتنے نمبر آپ ایکٹیو سیٹ اپنے توزر اس کی بیس پہ کیا کیا جاتے ہیں مولکول کی شیف کو کیا کیا جاتے ہیں پھرٹک کیا جاتے ہیں اب ہم اس کی ایکزیمپلز کو دیکھ رہے تھے اس کے نمبر آپ انہی ٹون پیر جیمیتری بان اینگل اینڈ اگر ایکزیمپلز اب ہم اس کی ایکزیمپلز اگر نمبر ایلٹرون پر اگر 2 ہے تو جو میٹری اس کو کیا کر رہا تو یہ نہیں آ رہا ہے اور اس کے بونڈ نکل جاؤ گا 180 ڈگری اور اس میں آپ ایکزمپل لے سکتے ہیں بی ای 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 ڈو کاربن ڈائیوٹسائل ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس کاربن ڈائی سلپائیڈ ہے آپ کے پاس اور ایس ہی ٹیپورڈ بونڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ مولیکل جو ہیں ان میں جو آپ دیکھیں گے کہ نمبر آپ جو الیٹرون پر داؤ گے وہ 2 ہوں گے اور وہ بڑھ ایٹرون پر موجود ہوں گے ٹھیک ہے نیچس ہے اگر آپ کے پاس نمبر الیٹرون ایکٹر سیٹ 3 ہے تو اس کی شیپ آپ کے پاس ٹرائیڈنل شیپ ہوگی اور ونڈ ایٹرون لی ہے انگل آپ کے پاس ٹھیک ہے اور اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس LH2C تابت کونڈ CS2 ہے آپ کے پاس جو ہے کاربنیٹ ہے ٹھیک ہے بی ای ایس ٹری ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے سلفر ڈائرک سائٹ ہے یہ ایگزیمپل جو آپ کے پاس جو آپ کے پاس جو اگر ایکٹر سیٹ اپ لیٹرون 3 ہوں گے آپ کے پاس 4 جس میں آپ کے پاس ٹیٹرائیڈل شیپ ہے اور اس میں انگل آپ کے پاس تو 109 ڈگری ہے اسی زیمبر آپ کے پاس جو وہ CL4 ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ کے پاس CCL4 ہے ٹین کلورائیڈ ہے تو اس میں آپ کے پاس آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس 109 ڈگری یہ وارٹر ہے آپ کے پاس ایس ٹو ہے امونیا ہے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ٹیٹرائیڈل شیپ ہوں ٹھیک اور انگل کیا ہو رہا 109 ڈگری اور آپ کے پاس ایکٹر سیٹ اپنے ٹرون کی رپیر ہوں گے وہ 4 ڈگری ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس مولکول کی سینٹل ایٹم میں ہیبریزیشن کی اس لیچر کی اس پیس پہ آپ کیا کرتے ہیں ٹیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ مولکول کی شیپ کیا ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے The hybrid orbital model assumes that the nature of hybridization in the central atom of a molecule determines the shape of the molecule. In the central atom the shape of the molecule will determine the shape of the molecule. If you have a sp3 hybridization in the central atom the shape will be the shape of the molecule. linear or the sp2 hybridization and angle will be 180 degree and sp2 hybridization and then in the central atom the shape of the molecule will be triadonal layer with angle of 120 degree. The next point tells me sp3 hybridization in the central atom with no and long pair or non-bonding orbital gives tetrahedral shape as in CH4 and CH4 and CH4 CH4 and long pair which is non-bonding or which is non-bonding or which is shape shape with an angle of 107 degree like ammonia and if it's three and one lone pair is just two lone pair zones and non-bonding non-bonding orbitals gives a band shape and angular shape and with an angle of 104 degree like in water so this is the angle change is 109 to 109 to 104 degree change this is that long pair electrons are non-bonding orbitals are more because electrons are are weak but more than one use impact is small so non-bonding shape shrink and angle also we will discuss next lecture molecules and in term electron and habit orbital and we will discuss the of the 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 اپنے فتر و قرم سے جائے وہ ان تمام حالات کو بہتر کریں اور تاکہ جو کیا ہو سکے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کیا ہو سکے امن قائم ہو سکے اپنی دعویٰ یاد ایک سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ حافظ